اسلام علیکم نگست کچن میں خوش حامدید کیسے ہیں آپ لوگ میری دعا ہے ہمیشہ خوش رہیں اور خوب مزے کریں تو آج کل تو بھئی سردیوں کے مزے آ رہے ہیں یہاں تو ہمارے ہاں تو بہت سردی ہو گئی ہے اور ہم تو بہت انجوائی کر رہے ہیں اور کھانے میں بھی کچھ ایسی چیزیں بن رہی ہیں کیونکہ دل چاہتا ہے کھانے کو کہ بھئی فش کھائیں اور اس طرح کی فرائیڈ چیزیں کھائی جاتی ہیں اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں تو جو میں آپ لوگوں کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ بھی میری والدہ کی ریسیپی ہے اور جب میں اسے بناتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ سارا وقت وہ پرانا یاد آجاتا ہے اور امی کی ہاتھ کے کھانے اور امی کی ہاتھ کی یہ والی ڈش یہ میں بنا رہی ہوں کوکونٹ فش کری تو یہ بہت سپیشل ڈش ہے اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی تھی اور ابھی تک سب بہت شوق سے کھاتے ہیں فرمائش کر کے تو آپ میں اور تو بہت زیادہ فش بنائی ہوں گی فشکری بہت زیادہ بنائی ہوں گی تو آج میرے فلکے سے بنا کے دیکھئے گا اور انجوائی کیجئے گا تو میں تو بھائی آج اسے کھا کر اپنا پرانا ٹائم یاد کروں گی اپنی امی کے ٹیسٹ کو میں جب بناتی ہوں تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ وہی چیز آئے جو میری والدہ بناتی تھی تو کوشش تو یہی ہوتی ہے لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کی طرح پرفیکٹ تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہ کوشش پوری کرتے ہیں تو آج ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ میں نے لیا ہے فش ہے یہ ساڑھے آٹھ سو گرام فش ہے اس کے اس طرح پیسیز میں نے بنوا لیا ہے یہ ذرا تھوڑی سے ذرا زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جو اسپیشل چیز ہے یہ کوکونٹ ہے کوکونٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سادھا خوشک ناریل بھی ملتا ہے تو ہم خوشک بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ میں نے فریش والا لیا ہے تازہ ناریل وہ ایک پورا ناریل ہے اس کو ہاف مطلب یہ ہاف ناریل ہے تو جو کچھا ناریل پانی والا ہوتا ہے یہ وہ میں نے لیا ہے کیونکہ اس کا فلیور زیادہ اچھا آتا ہے اور اس کو ہم نے باریک پیسنا ہے تو یہ پیسنے میں بھی آسانی رہتی ہے وہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور تھوڑا اس کو بھگونا پڑتا ہے وہ بھی آپ سلائس والا لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے یہ آدھر اکلسن کا پیسٹ لیا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ آدھا ٹیبل سپون ہے ہلدی ایک ٹیبل سپون بھر کر ہے دھنیا پاؤڈر اور ایک ٹیبل سپون ہے لال مرچ کا پاؤڈر یہ میرے پاس فریش نہیں تھا درائے ہے یہ میں رکھ لیتی ہوں اس کو درائے کر کے یہ استعمال میں آتا رہتا ہے یہ ہم استعمال کریں گے اور یہ سابت لال مرچ استعمال کریں گے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے اس میں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دو ٹیبل سپون لی ہے اور یہ ایک ٹیبل سپون یہ سابت زیرہ میں نے لیا یہ چار ٹیبل سپون املی ہے املی کا استعمال جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ کم استعمال کرتے ہیں تو کم ڈالیں زیادہ استعمال زیادہ کھٹا اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ استعمال کیجئے گا لیکن میں نے یہ چار لی ہے تو آپ بھی چار ہی لے لیجئے گا اور یہ ایک کب میں نے آئل لیا ہے اس میں آدھا کب جائے گا اور دو پیاز میں نے لیا ہے درمیانے سائز کے پیاز ہیں اس کو میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے کریں گے اور اس کو پیسیں گے اور اس کے ساتھ بنتا ہے چاول سفید چاول بنتے ہیں پیاز کے تڑکے والے یہ دو گلاس میں نے چاول بھگو کے رکھیں یہ بھی ہم اس کے ساتھ بنائیں گے تو چلے جی اب ہم شروع کرتے ہیں کوکنٹ میں نے جو بارک کٹ کر کے رکھا ہے اور یہ دو پیاز میں نے کٹ کر کے رکھی ہے ان سب کو ہم ایک جگہ کر لیں گے اور اسے ہم نے باریک پیسنا ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ لال مچ کا پاؤنڈر بھی چلے جائے گا اور یہ دھنیا پاؤنڈر بھی اس کے اندر چلا جائے گا خلدی بھی اس کے اندر چلی جائے گی اور گرم مسالہ ہم بعد میں شامل کریں گے اور یہ اترک لسن کا پیسٹ بھی ہمیں اس میں شامل کر دیا ہے یہ مزید اس کے ساتھ پیس جائے گا اب ہم اسے باریک پیستے ہیں اس میں ڈال دیا ہے چوپر میں اور آدھا کب میں نے پانی بھی شامل کر لیا ہے اب اسے ہمیں باریک پیسنا ہے پیسی ہے اور آئیل میں نے ڈال دیا ہے ہاف کم آئیل میں نے ڈالا ہے گرم ہو گیا ہے اب ہم باقی کام شروع کرتا ہے یہ مسالہ دیکھئے آئیل گرم ہو گیا ہے یہ میں زیرا شامل کیا ہے اور یہ ثابت ملال مرچے ڈالیں تھوڑی سی یہ ان کا کلر چینج ہوگا ذرا سا اس کو کا کڑانا سرسی اس کی خوشبو آجائے یہ جیسے ہی تھوڑا سا یہ اس کا کلر ہو جائے تو میں کڑی پتہ شامل کروں گی یہ کڑی پتہ میں نے شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں مسالہ ڈال دوں گی یہ سارا بس کی مسالہ میں نے شامل کیا ہے اب اس کو میں بھونتی جاؤں گی فلیم میں نے کھول دیا ہے کھول کر دیا ہے اب اس میں سارا مسالہ ہاں اس کا بھونتی جاؤں گی یہ دیکھیں میں گھون رہی ہے اور نمک میں بھول گئی تھی نمک میں نے ایک ٹیبل سپن شامل کر دیا ہے اور جو اس کا پلے میں وہ میں نے میڈیم کر دیا ہے کیونکہ فل فرم پر یہ بہت زیادہ باہر ہوگو کے گرتا ہے تو اسے میں نے میڈیم کر دیا اور تھوڑا کور کر کر کے اس کی بھنای کر دی جاؤں گی اور ہم جب تک راول اپنے بناتے ہیں خیاس ہونٹے ہو گیا ہے اب میں پانی ڈال رہی ہے یہ پین گلاس میں پانی ڈال دیا ہے دو گلاس راول ہیں اور اپنے مک شامل کروں گی اور جیسے ہی اسے جوش آتا ہے تو ہم چاول شامل کریں گے جوش آ گیا ہے چاول شامل کر دیئے میں نے ریڈی ہو رہے ہیں اب یہ پک رہے ہیں جب تک ہم اپنے سالن مسالے کی طرف چلتے ہیں چاول ریڈی ہو جائے گے مسالہ پر قریباً بلکے بھون گیا ہے آئل سپرائٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھ اچھا سی اس کی بنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو ایک منٹ میں اس پر اور بھون کے ہمیں فش شامل کریں گے جتنا زیادہ مسالہ اچھا بھونے گا اس میں گچھا پن بلکل نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے بھوننا ہے اور آئل سپرائٹ ہو جائے پھوڑوں سے اس کے اندر جب اس کی بنائی ہو جائے گی تو دو تین ٹیبل سپون پانی دال کے بھی آپ نے بھوننا ہے میں نے اب اس نے دو ٹیبل سپون پانی دال کے ڈالا تھا اور دوبارہ سے اس کی بنائی کر رہی ہوں دمپر چلے گئے ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اب میں فش شامل کر رہی ہوں اب یہ کچھی ہے تو میں سے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی پلٹ پلٹ کر کیونکہ گلنے کے بعد تو پھر یہ چھوڑ جاتی ہے بس اسے مکس کر کے اب اس میں پانی شامل کریں گی یہ کی میں ایک گلاس پانی میں نے شامل کر دیا یہ پانی شامل کر کے میں اچھے طریقے سے اسے مکس کر دیں جیسے ہی یہ فش گل جائے گی تو ہم کھنڈلی شامل کر دیں گے بس اسے ڈھک کر ابھی مارچ منٹ پکائیں گے یہ جی دیکھیں چاولوں کو دم آ گیا ہے کیسے کھلے کھلے لمبی لمبی چاول بنے ہیں اور سالن بھی ہمارا ریڈی ہے چولا اس کا میں نے بند کر دیا ہے سالن بھی بالکل ریڈی ہے فش گل گئی ہے میں نے آدھا گلاس پانی اور شامل کیا تھا یعنی ڈیل گلاس پانی ڈال کر میں نے اسے پکایا ہے اب ہم اس میں یہ دو چیزیں میں بھول گئی تھی یہ ایک ٹواتر اور ہری مرچ بھی شامل کریں گے اب ہم اس میں یہ ایملی کا پلپ ڈالیں گے بس اتنا کافی ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہری مرچ ہے ایسے ڈنڈی کے ساتھ ہی میں لمبی لمبی کاٹ کر ڈال دی اس کی پشکو بہت جب وردست آئی گی اور یہ ٹیماتر ہے یہ ایک ٹیماتر ہے اور اس کو میں نے ایسے ڈنڈی میں چار پیس کیے یہ ایسے ڈال دیا ہے بس یہ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا ایسے مکس کروں گی تھوڑا سا ایملی کو مکس کر لیں گی تاکہ سارے سالنڈ میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور تھوڑا سا ردھنیا یہ ہے ردھنیا میرے اپنے گارڈن کا ہے بہت پیارا سا زبردست خوشبو آریے اس کی ہمارا سالگلہ بلکل ریڈی ہے اب ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہماری کوکونٹ فش کری کسالن اور رائس تیار ہے اور میں بڑی بیچین ہو رہی ہوں اس کو کھانے کی اتنی خوشبوز کی آری زبردست اتنی زبردست خوشبو آری ہے تو ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں چلے جی اب میں ٹیسٹ کرتی ہوں بسم اللہ رمانی رہیے سبحان اللہ تکین کریں اتنا ٹیسٹی ہے اتنا یہ زبردست ہے کہ آپ بنائیں گے نہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ضرور بنائیں اور سب کو کھلائیں بنا کر اس موسم میں تو انجوائے کریں اور میری فش کا نام بھی ماشیر ہے کیونکہ پہلے جو میں نے بنائی تھی وہ بھی وہی تھی میں دراصل یہ فش بسند کرتی ہوں اور ایک اور میسج دینا چاہتی ہوں میری ایک فرینڈ ہے ان کا نام ہے سارا آئشہ 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 نام ہے ان کو آشی کہتے ہیں وہ کراچی میں رہتی ہیں اور مجھے بہت مس کرتی ہیں اور ہر وقت یاد کرتی ہیں کہ جی کب آپ کراچی آئیں گی تو آپ سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ پروگرام ہے کراچی کا تو آشی میں کراچی آ رہی ہوں اور آپ کے گھر بھی آ رہی ہوں زبردستی دعوت کھانے کے لیے انشاءاللہ ہم ضرور ملیں گے تو میرا آپ کو آپ کے بچوں کو بہت سلام اور پیار اور میرے سارے بیورز کی طرف سے بھی آپ کو سلام تو انشاءاللہ اگلی رسیپی میں اللہ حافظ کرتی ہوں اور اگلی رسیپی میں جلدی ملتے ہیں اور زبردستی یونیک سی شاندار سی تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی